اوکی چیز کرنل فریدی کا نوویل چاندنی کا دور امید کہتا ہے میں آ رہا ہوں اور تاسم کو وہیں ٹھینڈنے کا اشارہ کرتے ہوئے دریجے سے گزائے گئے حرمی سرے والا حصے تب پہنچنے میں اسے دو منٹ سے زیادہ نہیں لگے ان طرف خانوں میں ازادہ نہ چل پھر سکتا تھا لیکن آج تک گھار نکلنے کا راستہ نہیں دون سکتا آلکہ انہیں کوشک کرتا آج اسے یہاں آئے وی آٹھ وزن تھا اس کا اندازہ اس نے اپنی گھڑی سے لگایا تھا ہم نے یہاں سورج تو دکھا ہی نہیں دیتا تھا دن اور رات کا کیا اندازہ کیا تھا یہاں تو اور بکش مومی شمائی یا پیٹرو میکس روشن رہتے تھے نہ تو نہ نے حمید کو بتایا تھا کہ بخائدہ برکی روشنی کا انتظام بھی کر سکتی تھی لیکن کیونکہ فیام آرزی اس لئے زیادہ خلاو قسم نہیں کرتی وہ تو بھی اس پردہ کھڑا کر ہر میں سہرہ میں داخل ہوا لیکن دوسرے لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے سر پر رجلی گئی ہو وہ ایک چھٹکے کے ساتھ اٹھ گیا سامنے ہی فریدی سر جھکائے کھڑا تھا اس کے ہاتھوں میں اپکریاں تھے اور پیروں میں بیڑیاں دباس تار 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 تا خوشبال گر سے الٹے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گردھل کے نظر آ رہے تھے شیف بڑھا بتا دوسری طرف ناتو نا کھڑی فاتانہ انداز میں مسکر آ رہی تھی اس کے گردھ چملدار حلکہ تھا اور اس کے گریب ہی حلکے سفار کھڑی فرنال وارڈ تاناوہ کھڑا تھا کیپٹرن حمید نا تونہ نے کہا میں شاہر کا کلام سننا چاہتے ہیں لیکن اس میں چھوٹ پھینے کی قسم کا رکھئے اب تم بھی کوشش کرو نا تونہ دفعہ تانہمید خٹ پڑا اس آسار سے بار آ رہو پھر میں دیکھوں اس سے آگے وہ کچھ نہ سکا غصے تھے بری طرح کھڑا تھا اور حلک میں سانسے گھڑتی بھی میں سوز ہو رہی تھی نا تونہ نے کہہ کے لگا اور بولی نہیں کیپٹرن حمید میں نہیں ہوں گی تم دیکھ رہے ہو کہ میں آر رہت ہوں چھوڑیا پھین تھی مجھے تھاؤں نہیں آئے گا میں آسار کے اندر رہوں گی مجھے اپنے آدمیوں پر بھی توان نہیں ہے جب میں سوتی ہوں تب یہ آسار میری مسیری کی گھر سائم رہتا ہے اسے دونی ہے کہ کوئیشی ضبور نہیں کر سکتی اس کا راز جا میرے لابر کوئی نہیں تھا کھڑنل وارڈ کیپٹرن آمید کو ریولور دو تاکہ مجھ پر فائر کر سکتا میں آسار گندر ہے لیکن میں کھڑنل وارڈ نے کوئی چھوڑی کیانا چاہتا لیکن نہ تو نہ جلدی سے بولی خیر چھانے تو میں تو اسے دکھانا چاہتی بھی کہ ریولور کی بولی بھی اسے نہیں کرسکتی اس کے قریب آتا ہی پکل کر نیشے گر جائے گی ہاں تھا کھڑن آمید میرا بہت بڑا کا نام ہے کہ یہ خون کا کھڑا بھائی بھائی ہے میں کھڑنل فریدی کو پکڑنے میں کھانے آمید ہوگئے اور تمہارے ملکی بہت بڑی دولت اپنے احساب سے چاہتا ساری دنیا پارا ہم زیرو لینڈ والو پہلے کیونکہ ہم سارے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں موٹا خضورت سے میرے کام آئید زیرو لینڈ کی بہتنی انسانگا اس کی ذہنی حالت ٹھیک پیٹنے کی کوچی کریں گے وہاں جنگلیوں کو دھرانے کے لیے میں اسے دیو بناؤں گی یہ خاصل خاص طوفہ میرے ہاتھ رکھا ہے اس کے لیے میں تم لوگوں نے شکر گزارو حمید نے فریدی کی دل دیکھا جو اب بھی اسی طرح سر جوٹائے کر رہا تھا حمیدی کا دل چاہا کہ اپنا سر جوار سے ٹکڑا دے تو تبھی فریدی کی واقعوں میں مایوسی کی دن لڑ نہیں دیکھی تھی وہ سر ہی نہیں اٹھا رہا تھا کسی سے نظر ہی نہیں ملا رہا تھا ایک عورت کے ہاتھ ہو اس کے خود ہی مجھ روئی تھی حمید کا دل رو پڑا اس نے سوچے کہ نہ تونا تک تو رسائی نام ان کے لئے کیوں نہ کرنل بات پر ہی ٹوٹ پڑے اس کا انجام کیا ہوتا مگر نہ تونا کپٹن حمید نے کچھ دیر بعد در آئی گئے تم نے کرنل ہیاتوں میں ہتھ کری اور رو میں بیڑیاں کیوں ڈال رکھی انہیں دنوں میں تمہارا کیا بگڑ لیا اچھو یہ آزاد ریکھا بگڑ لے گا تم نے کہا ساپ کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ کعبوں میں آئے پہ دوسرے آساپ کو آزاد کر رہے ہو نہیں گھٹن ہوگی میں تو نہیں ہمک نہیں ہوں مجھے ایسے مشورہ ہیں ناٹو تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے ہمین نے دات پیس کر پوچھا میں یہ دکھانے لگے کہ تم ناٹو نین کی قوت دیکھو پتم کرو ناٹو 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 ہمیں چوبے بلی والے جن کا تجربہ نہیں رکھتا ہمیں زیرو لینڈ لے چلو میں کنڈل کی طرف سے بھی تمہارا مشکور ہوں گا مجھے خزارہ موٹے کا بھی قیل رکھنا اسے تم سے عشق ہو گیا ہے خاموش وابت تمیز کنڈل وارڈ گھوسا دکھا کر بولا اگر تم پر مدام کی نظریں نہ ہوتی تو میں ابھی تمہارے جبڑے توڑ جاتا آؤ امیر ہاتھ ہلا کر بولا مدام کو کوئی اضراض نہیں ہوگا کنڈل وارڈ نے مڑ کر نا دونا کی دفتہ نہیں نا تو انہوں کا لے جا سکتا میں لوگوں کو یہاں سے سائیو سالم لے جانا چاہتے ہیں پھر مدام کنڈل وارڈ نے کہا مجھے خزارہ دیجئے کنڈل فریدی پکڑا جھکا ہے میں باہر جا کر اپنا کام دیکھو نہیں اب تم بھرائے راز یہاں سے زیرو لینڈ جاؤ گے پڑ سو ہمارا فیک راز یہاں جائے گے میں زیرو لینڈ کنڈل وارڈ اکلایا کیوں کیا تمہارے دل میں کبھی ہو خوش پیدا نہیں کہ جس ملک کے لئے کام کر رہے ہو سے بھی دیکھو ہوئی ہے ہوئی ہے وہ جلدی سے بھولا اور مدام اور میں یہاں نہ ہوا تو پر والوں کو کون چاپ دے گا تم اس کی پر والا کرو کنڈل وارڈ کو دوسری تمہارے جو لے گا مگر صاحب کہ تم زیرو لینڈ نہیں چاہنا چاہتے نہ تو انہوں کا غصہ کے پارٹنڈ